آج میری سادھی تھی لیکن میری سادھی دوسری سادھیوں سے جرہاں الگ تھی یہ سادھی کم اور سودھا جادہ تھی میں ویدہ ہو کر اپنے سسرال آ گئی مگر جیسے ہی میری نجر اس کے چہرے پر پڑی تو میں چوکتی اور اس نے بھی چوک کر عجیب نجروں سے میری طرف دیکھا میرا نام جوئی ہے اور میں ایک گریب گھر آنے سے سمبت رکھتی ہوں گھر میں میرے علاوہ ماں پتا جی اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے بھائی ابھی چھوٹا تھا اور ایک سرکاری سکول میں پڑھ رہا تھا جبکہ میں انٹر کر کے دلی کی ایک محشور یونیویسٹی میں اسکولر سیف کے تھرو پڑھ رہی تھی یہاں پہ میری جیسی لڑکیاں بہت کم تھی جو گریب فیملی سے ہو یہاں پہ اچھے سے اچھے امیر گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے آتی تھی اس لئے میں شروع سے ہی اپنے آپ میں مگنی رہتی تھی میرا کولیج میں بھی کسی سے دوستی نہیں تھی اور اب یونیویسٹی میں بھی میں نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی بس پروجیکٹ کے لئے کلاش جو گروپ سر نے بنایا تھا ان کے ساتھ کبھی کبھی اسٹیڈی اور ڈسکریشن کر لیتی تھی لیکن انہی دنوں میں جیپور سے ایک لڑکا رہولہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا اس کے آتے ہی پھرے ڈپارٹمنٹ میں اس کی چرچہ ہونے لگی وہ بہت ہینڈزم تھا اور ہر لڑکی اس سے بات کرنے کی تمنہ رکھتی تھی لیکن وہ تو ایسے چاند تھا جسے میں چھونے کی بھی تمنہ کر سکتی تھی لیکن چھونے ہی سکتی تھی کلاس میں جب نئے گروپ بنے تو رہول میرے گروپ میں سامل ہو گیا اب اکثر ہماری باتیں پڑھائی کے ویشے میں ہونے لگی ہماری باتچیت پڑھائی کے سلسلے میں ہونے لگی کبھی کبھار رہول میرے نوٹس بھی بنا دیتا تھا وہ ہر طرح ایسے پڑھائی میں میری مدد کرتا تھا جبکہ کسی اور لڑکی سے وہ بات بھی نہیں کرتا تھا کچھ لڑکیاں تو مجھے کہنے لگی کہ رہول تمہیں پسند کرتا ہے لیکن میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا پتہ تھا بیسک میں بہت خونصورت تھی لیکن میرا اشٹیٹس رہول کے اشٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا اور وہ کوئی پاگل تھا جو اتنی اچھی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے پسند کرتا وہ کسی ہائی پروپائل فیملیوں سے تعلق رکھتا تھا اور میں ایک نیچ لے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں ایک نیچ لے گھرانے سے تعلق تھی جس کا باپ سبجی بیشتہ تھا آج ہماری یونیورسٹی میں آخری دن تھا لیکن آج رہول نہیں آیا تھا میرے دل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی میں نے بہت انتجار کیا میں ایک آخری بار اس کو دیکھ لینا چاہتی تھی لیکن رہول کیوں نہیں آیا میں بڑے بجے دل کے ساتھ یونیورسٹی سے گھر آئی یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ سمیے بعد میری جندگی نے ایسی پلٹی کھائی کہ میں دنگ رہ گئی پتا جی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ کچھ دنوں اسپطال میں ایڈمیٹ رہے ٹیسٹ کے دوران پتا چلا کہ پتا جی کی دل کی میں زرزرزری کروانی پڑے گی ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم اتنا مہنگا علاج کرا سکے سرکاری اسپطال سے علاج کروا کے گھر تو آگئے ڈوکٹر نے انہیں آرام کرنے کے لئے بولا پتا جی اب جادہ تر گھر پر ہی رہتے تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ کام پر جائی لیکن میں انہیں منع کرتے تھی اور کام پر جانے نہیں دیتی تھی لیکن پھر ایسا کب تک چلتا گھر میں موجود جتنا بھی راسن تھا وہ ختم ہونے پر آ رہا تھا جتنا جمع پوجی تھی وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہونے لگی میں نے گھر بھی بدل لیا جو گھر کم کرا تھا ماں کا پریسان چہرہ دیکھ کر میں خود پریسان ہو جاتی تھی بھائی تو وہ بھی بہت چھوٹا تھا اس لئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ کام کرے گا تو مجھے ہی بہار قدم نکالنا پڑا پہلے پتا جی کی سبجی کا ٹھیلہ نکال کے گھر کے بہار لگا لی لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں بچتے تھے کہ ہمارے ڈیلی کے خرچے پورے ہو جاتے لیکن پتا جی کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے اس لئے میں نے ایک فیصلہ کیا اور ماں کو اس بارے میں بتایا ماں نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی اور میں نے پتا جی سے اجازت لے لی اجازت دیتے ہوئے پتا جی کا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے میرے لیے کچھ اور سپنے دیکھے تھے اور اب ایک دم حالت پلٹنے کی وجہ سے وہ سب دھرے رہ گئے تھے پتا جی کی پرمیشن ملتے ہی میں اگلے دن الگ الگ جنگہ پر نوکری کے لیے اپلائی کیا میں کوسی سے کھل لٹی اور پورا جوئن کر لیا ابھی مجھے جوئن کیے ہوئے کچھ ہی دن گجر چکے تھے ایک دن پوس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے آپ کی قابلیت اور جتنا اچھا آپ کا کام ہے آپ کی سیڑلی اور آپ کا کام وہیں بڑھا دیں گے بوس نے مجھے یہ سوال کیا تو میں تھوڑا گھبرا گئی ہاں بولو یا نہ لیکن پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے ہاں کرتے ہوئے کہا وہیں کچھ دیر پیاری نجروں سے دیکھتے رہے اور مجھے الجن ہونے لگی پھر وہیں کہنے لگے کہ سیڑلی اور پوسٹ بڑھ سکتی ہے لیکن آپ مجھے خس کر سکتے ہو ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیسے سر تو وہ بڑی عجیب سی ہسی ہستے ہوئے کہنے لگے مس جوہی اب آپ سمجھدار ہے سمجھ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو بس مجھے خس کرنا ہوگا بوس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی میں ایک دم گھسے سے کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم جیسے کمینوں کی وجہ سے ہی لڑ گیا گھروں سے نکلنے میں ڈرتی ہے تم جیسے لوگوں پر لانت ہے تم پہ ان میں گھسے سے یہ کہتی ہوئی اوفیس سے باہر آ گئی پیچھے سے وہ کمینہ بوس مجھے آواجیں ہی دیتا رہ گیا میری آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے یہ دنیا مضبور اور لاچار لوگوں کی نہیں ہوتی میں یہی سوستی ہوئی سڑک کے کنارے چلتی رہی لیکن آخر کب تک گھر تو جانا ہی تھا گھر پہنچ کر ماں نے میرا پریسان چہرہ دیکھا تو مجھے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے تم اتنی پریسان کیوں ہوں ماں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں ہوتھ ہوتھ کر رونے لگی اور ماں کو ساری بات سچ سچ بتا دی ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور حوصلہ دیا وہ کہنے لگی بیٹا اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو تمہیں اس طرح ہے کہ بہت سے بیڈیو سے لڑنا ہوگا اگلے دن میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ نئی جنگہ جوب دیکھنے کے لئے گئی پھر جلدی میری قسمت سے مجھے ایک ایم جی انٹرپرائیجز میں نوکری مل گئی یہ نوکری پہلے والی نوکری سے بہت اچھی تھی یہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے تین مہینے ہو چکے تھے یہاں کوام مول بہت اچھا تھا اوفیس میں بوس کے بیٹے کی بہت ادھک چرچہ ہوتی رہتی تھی کوئی اسے پاگل کہتا تھا کوئی دیوانہ کہتا تھا کوئی سائی کو کہتا تھا لیکن کبھی آج تک اسے نہیں دیکھا ساید ہوئے اوفیس نہیں آتا تھا میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی پھر انہی بیچ بوس نے ایک ارجنٹ میٹنگ رکھی اور ان کی طرف سے ایک عجیب اعلان سننے میں آیا بوس نے کہا تھا کہ جو بھی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ سادھی کرے گی اور اس کے ساتھ پورے چوبیس گھنٹے گجارے گی تو میں اس سے بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دوں گا مجھے بوس کی یہ بات اچھی نہیں لگی نہ جانے ان کے بیٹے میں کیا کمی ہوگی سن کر میرے دل میں بار بار یہ ایک حرال آ رہا تھا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں بھی بوس کے بیٹے سے سادھی کر لیتی ہوں ان پیسوں سے میں پتا جی کا علاج کروا سکتی ہوں اور ایک بار پتا جی ٹھیک ہو جائے تو ہمارے سارے کٹنائیاں دور ہو جائے گی اور پھر کون سا یہ ہے سچ کی سادھی ہے ہمارے سارے مسئلہ ہر ہو سکتا ہے اور پھر کون سا یہ سچ کی سادھی ہوگی صرف ایک سودائی ہے نا میں نے اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بوس کو ہاں کر دی میری بات سن کر بوس بہت خوش ہوئے اور اسی وقت رویوار کا دن سادھی کے لیے تیار کر لیا میں نے گھر آ کر ماں سے بات کی تو ماں سن کر سوک میں چلی گئی وہ مجھ سے خفا ہو گئی پتا جی کا بھی رویہ الگ تھا دونوں نے مجھے اس کام کو کرنے سے منع کر دیا لیکن اب میں تیہ کر چکی تھی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے تھی کہ مجھے ان پیسوں کا لالچ تھا جسے میں پتا جی کا علاج کروانا چاہ دی تھی مجھے اور کچھ دیکھ بھی نہیں رات ماں پتا جی ایک دو دن ناراج رہے لیکن پھر ماں اور پتا جی سامنے بیٹھ گئے میں نے ان کی بات نہیں مانی اور رویوار کا دن تھا سمپل سے فنکشن سے ہمارے سادھی ہو گئی ابھی تک اپنے پتی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اس کا نام سن کر میں چونک جرور تھی لیکن اس کے نام کی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب یہ راول وہ راول تو بالکل نہیں ہو سکتا اس کے آنے سے تو دل دھڑک جاتا تھا جبکہ یہ تو نہ جانے کون سا پاگل اور سائکو ہوگا اور کوئی نہیں بلکہ وہی راول تھا جو بڑی گہری اور پیار بھری نجروں سے مجھے ہی دیکھا رہا تھا پھر اس نے مجھ سے کہا جب میری پہلی نجر تم پہ پڑی تھی تم ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اپنے کچھ نوٹ بنا رہی تھی تم سبھی لڑکیوں میں بلکل الگ نجر آ رہی تھی تم نے ڈپٹا اوڑے ہوا تھا اور بہت سی دی سادھی پیاری لگ رہی تھی میں کچھ پل بس تمہیں دیکھتا رہا لیکن اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے پاپا نے مجھے ساپ ساپ انکار کر دیا اور تم سے ملنے بھی گوارہ نہیں کیا انہوں نے تمہاری قابلیت اور تمہاری خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ اپنے ہی جیسے کسی بجنس کلاس فیملی میں میرا رشتہ کروانا چاہتے تھے جس سے وہ اپنے بجنس میں چاند لگا سکے میں ان سے بار بار منع کرتا رہا لیکن انہوں نے میری ایک نا سنی اور ایک جنگہ پر میرا رشتہ تیہ کر دیا میں اس لئے آخری دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو میں آخری دن تک بھی تمہاری امید نہیں توڑ سکا اس لئے یونیورسٹی نہیں آیا پاپا نے میری منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی تھی میں نے پاپا کی مرجی کے آگے سر تو جھکا لیا تھا اور اس کے بعد میں چپ چاپ سا رہنے لگا تھا میرے منگے تر اکثر مجھے باہر لے جانے کے لیے بولتی تھی اور مجھے مہنگے مہنگے گپٹ دی تھی وہیں میرے ساتھ وقت گجارنا چاہتی تھی لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا جہے بار بار تمہارا خیال آتا تھا اور پھر ایک دن میں نے یونیورسٹی سے تمہارے گھر کا پتا نکلوایا اور تمہارے گھر بھی گیا لیکن وہاں سے پتا چلا کہ تم لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے تھے میں بہت دکھی ہو گیا تھا اور اتنے بڑے سیرمے میں تمہیں کہاں دیکھوں ان بیچ میرا منگے تر سے جھکڑا ہو گیا مجھے کسی کونسٹ میں لے کر جانا چاہتی تھی جبکہ میرا دل بلگل بھی نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے اسے ساپ ساپ انکار کر دیا کہ وہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے پھر پاپا نے مجھے ساپ ساپ ورننگ دی کہ مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنے ہوگی ورنہ اس کے بجنش کو بھی نقصان تھا اور ہمارے رشتے کو بھی لے کر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے نہ تو اس لڑکی سے معافی مانگی اور نہ ہی اپنے رشتوں کو ٹھیک کیا اس کے نتیجے میں ہماری مانگنی ٹھوٹ گئی پاپا مجھ پر بہت گصہ ہوئے پھر پاپا نے میرا ایک جنگ اور رشتہ تیہ کر دیا مجھے اس لڑکی سے ملنے جلنے کے لئے بولا پاپا چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائے اور پھر جلدی ہی وہ ہماری سادھی کریں گے میں صرف گھر پر ہی پڑا رہتا تھا میرا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ میں کہیں باہر جاؤں پاپا مجھے ہر ٹائم ڈانٹتے رہتے تھے اور مجھے سمجھاتے رہتے تھے اور پاپا میری بات ماننے کے لئے کبھی تیار نہیں تھے کچھ وقت بعد اب پاپا کو بھی میری چنتہ ہونے لگی کچھ دن اسی طرح سے گجر گئے کچھ دن بعد پاپا مجھ سے کہنے لگے گی تم اس لڑکی کو ڈھونڈ لو اگر تم ایک مہینے کے اندر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تیری سادھی اس سے کروا دوں گا ورنہ تمہیں میری بتائی ہوئی لڑکی سے سادھی کرنی ہوگی پاپا کی بات مان کر میں بہت خوش تھا لیکن میرے پاس تمہاری کوئی تصویر بھی نہ تھی اور نہ ہی تمہاری کسی سے کوئی دوستی تھی جس سے میں تمہارے بارے میں پہنچ سکتا تھا جیسے ہی مہینہ ختم ہوا پاپا نے مجھ سے تمہارا پوچھا تو میں نے ہارے ہوئے انداز میں پاپا سے کہا وہ جس بھی لڑکی سے سادھی کریں گے میں تیار ہوں پاپا تو جیسے خوشی سے بے کابو ہو گئے تھے اور اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے اس رویوار تمہاری سادھی پکی کر دی رویوار کو تیار رہنا میں نے ان سے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا اگر تم نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے رویوار کے وقت پر میں تیار ہوں گا سادھی کے دوران تمہارا نام سن کر میں چوک جرور گیا تھا مگر جو ہی لڑکے نہ جانے کتنی اس دنیا میں ہوگی میں یہ سوچ کر رہ گیا اور پھر تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا ساید بھگوان نے ہمارا ملنا لکھا تھا اسی طرح ہمارا نصیب جڑنا تھا پاپا سے ملے پاپ ہم دونوں ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی ساید وہ بھی رہول کی اس حالت کو دیکھ کر خوش تھے اور اب اسے خوش دیکھ کر اچھا لگا ہم سب ساتھ مل کر راستہ کرنے لگے راول مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہر چیز اٹھا کر مجھے دے رہے تھے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور پاپا حیران سے راول کو دیکھ رہے تھے صرف میں اور راول سچائے جانتے تھے انہوں نے پاپا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور راول نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات ہم کبھی کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور میں وہی لڑکی ہوں جس سے راول سادھی کرنا چاہتا تھا پاپا کو بھی سچائے کا پتہ نہیں تھا اس لئے ہم دونوں خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھے اچانک سے راول پاپا سے کہنے لگا پاپا میں دراصل آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہی کو میری جندگی کا ساتھی چنا اس سے بہتر لڑکی میرے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتی راول یہ کہتے ہوئے اٹھ کر پاپا کے گلے لگ گیا پاپا کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ راول کو اپنے سینے سے لگا کر بہت دیر تک کھڑے رہے ہماری سادھی کو لگ بگ ایک مہینہ ہو گیا تھا یوں ہی بیٹے بیٹے مجھے راول کی ماں کا خیال آیا تو میں نے ان سے پوچھی لیا راول آپ کی تصویر بھی نجر نہیں آئی آپ کے بچپن کی تصویر اور پاپا کی تصویریں الگ الگ سہرو کی تھی میری بات سنکر راول ہسنے لگا چلو آج میں آپ کو سچ بھی بتا دیتا ہوں میری ممی پاپا کی سادھی دراصل ایک سادھی نہیں تھی بلکہ وہ دونوں پریوار کا کاروبار بڑھانے اور ایک دوسرے کا اشٹیٹس اونچہ کرنے کا ایک سودہ تھا جسے ان دونوں نے مجبور کیا اور ایک دوسرے کو اپنا لیا ممی اپنی سوشل لائف میں زیادہ تر بجی رہتی تھی وہ کلب جاتی پارٹی کرتی رہتی اور پاپا ہر وقت اپنے بجنس کو دو چار کرنے میں لگے رہتے تھے دونوں کا رشتہ تو تھا لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے ان دونوں کے رشتوں میں پیار نہیں تھا بلکہ ممی کو بچہ نہیں چاہیے تھا وہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہ دی تھی لیکن سائد بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا اور میں اس دنیا میں آیا پھر میرے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد تو ممی پاپا کا آپس میں موڈ اچھا رہا لیکن پھر ان کے بیچ لڑائی جھگڑا دوبارہ شروع ہو گئے ممی کو پاپا سے سکات رہتی تھی کہ پاپا انہیں وقت نہیں دیتے تھے لیکن پاپا کو اعتراج ہوتا ہے کہ جب گھر آتا ہوں تم گھر پر موجود نہیں ہوتی ہو یوں اس طرح کرتے کرتے ان دونوں کے جھگڑے بڑھنے لگے میں اسے سمیہ نو سال کا تھا اس ٹائم ممی کا افحیر سننے میں آیا ممی اپنے سے کم عمر والے لڑکے کے ساتھ دکھائی دینے لگی پاپا کو ویسے تو بجنس سے فرصت نہیں تھی لیکن انہیں کوئی نہ کوئی ملنے والا ممی کے بارے میں بتا دیتا تھا جب بھی پاپا کو ایسا کچھ پتا چلتا وہ نسے میں دھوٹھ ہو کر گھر آتے ممی کو گندی گند گالیت دیتے کبھی کبھار تو ممی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے تھے پاپا ہر ٹائم نسے میں رہتے تھے ممی انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی تھی ایک دن ممی نے طلاق کا کیس کر دیا پاپا کو جب طلاق کا نوٹس ملا تو بھاگ کر ممی کے پاس چلے گے اور ممی سے وینتی کرنے لگے کیونکہ بجنس میں پچاس فرسینٹ کی سیرٹو ممی کے ہاتھ تھی اور اگر ممی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ آدھا بجنس ان کے ہاتھ سے چلا جاتا پاپا نے ممی کو منانے کی کوشش کی پر ممی نہیں مانی تھی ان کے اوپر نئے نئے ایکس کا بہت سوار تھا وہ پاپا سے طلاق لے کر دوسری سادھی کرنا چاہتی تھی ممی کو پتا تھا کہ پاپا انہیں آسانی سے طلاق نہیں دیں گے اس لئے انہوں نے عدالت میں کیس کیا پاپا نے بھی اپنی طرف سے بہت اچھا وکیل کیا لیکن ممی کا وکیل جیت گیا اور عدالت کی طرف سے ممی کو طلاق مل گیا تھا ساتھی ساتھ پاپا کو ممی کے پچاس فرسینٹ سیر واپس کرنا پڑا پاپا کو بہت بڑا جٹکہ لگا اور بہت وقت لگا ان کو یہ بجنس دوبارہ کھڑا کرنے میں پاپا نے دوبارہ سادھی نہیں کی پاپا نے سارے گھر سے ممی کی ایک ایک چیز بھینک دی تھی یہاں تک کی ممی کی تصویر بھی نہیں رہنے دی میرے اوپر ان جگڑوں کا بہت اثر ہوا عورت جات پر کبھی بھی بروسہ نہیں کرنا چاہیے میں اس طرح کی جندگی اپنے لینے نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی جندگی میں ایسی عورت چاہتا تھا جس عورت کو اپنے گھر کا خیال اور اپنے پتی اور بچوں کا خیال ہی نہ ہو ایسی عورت سے دوری رہنا چاہیے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ عورت ملے جو میری اٹینسن اور پیار کی بھوکی ہو جو مجھ سے محبت کرے جو میرے گھر کو گھر بنا کر رکھے میرے گھر کو جب اپنے گھر جاؤں تو مسکراتی ہوئی مجھے اپنے دروازے پر ویلکم کرتی ہوئی دکھائی دے پھر اس لئے میں جب تمہیں دیکھا تو تم ہی ویلڈ کی ہو میری جندگی میں یہ سب لا سکے رہو لے یہاں کہتے ہوئے پیار سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے اس کے سینے سے سر لگا لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ راہل کی محبت اور ساتھ ہمیشہ میرے لئے اور آگے کی جندگی میں خوشی آئے گی دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ایکانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائی کرے اور لائک کرے شیئر جرور کرے